بھارت دیش کے اتحاس کی بات کریں تو تین کیندر وندو ہوتے ہیں مغل، بیٹیشز اور مہراتھاز ہم مغلز کے بارے میں جانتے ہیں، بیٹیشز کے بارے میں جانتے ہیں ہم نے بہت پڑھائے کتاب ہوں پر جب بات آتی ہے مہراتھاز کی ہم میں سے بہت لوگ بہت کچھ نہیں جانتے ہیں ستروی صدی میں جب چترپتی شیواجی نے مہراتھا سامراجی بنایا تو ان کا مین مقصد تھا مغلوں کو دھول چٹانا اور انہوں نے ایسا کیا بھی مہراتھا سامراجی کا دھوج بھگوہ دھوج ہندوستان کے کئی علاقوں میں ادھکتہ علاقوں میں فیلا دیا پر انیسی صدی آتے آتے مہراتھا سامراجی کا پتن ہویا اس کے پیچھے جو مین ریزن تھا وہ تھا ان کا دیسنٹرلیزیشن سسٹم اور جہاں پیشوہ کی گدی کے لیے ان کے اندرونی کوڈ وار جو ان کا چلتا رہا تھا that was the main reason behind پتن آف مراتھا ایمپائرز میں نے ریسنٹلی ایک بک پڑھی The Assassination of پیشوہ جو ویسے تو بات کرتی ہے Assassination of Narayan Rao جو کی وہاں کے پیشوہ تھے اور ان کا assassination سترہ سال کی عمر میں ہو گیا تھا پر وہ بک کیول Assassination of Narayan Rao کی نہیں بلکہ مادہ راہ سے لے کے Narayan Rao تک کی کئی پیشوہوں کی بات کرتی ہیں اور پیشوہوں کے اندرونی کلے کی بات کرتی ہیں اور کیسے اندرونی کلے نے پیشوہوں کا پتن کیا اس بک کو پڑھنے کے باد میرے دماغ میں کئی کوشنس آئے کئی تھیوریز ہوتپن ہوئیں اور مجھے لگا کہ اس ٹاپک کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے اور اس سے بہتر کون ہوگا میرے بیچ میں ہے Ankur Chaudhary جنہوں نے ایک بک لکھی ہے Assassination of پیشوہ مجھے لگا Welcome Ankur on the show of boxing theories اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں and before we start I would like to say this book is a wonderful book میں نے شاید تین دن میں اس بک کو پورا پڑھ لیا اور main reason تھا جو اس میں پیچھے history assassination تو ایک طرف تھا میں کاؤں گا کہ راس کے پوشن як اسلام کیا یہ thriller angle دیتا ہے بک کو پیشوہ яти 70% بک پیشواث کی history پیشوہ کے جو جتنے ان کے پہردار تھے ان کے درباری لوگ تھے ان کے بارے میں ان کے دماغ کی سوچ کجھے دردار ہی ہے جیسے فینٹاسٹک اور وہ چیز پڑھنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ مہراتھاس کے بارے میں بہت انفرمیشن ہے ادھوری ہے جو شاید ہم لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے جو ہمیں پتا ہونے چاہیے تو بیوری سٹارٹ ای وڈ لائک کہ آپ آرڈیونس کو بتائیں کہ آپ نے یہ بک چاہ سوچ کے لئے کیونکہ آپ شاید اکتر پردیش ہیں یہ ہے آپ ایک ایٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور جس لیول کی انفرمیشن آپ نے اس بک میں دیا ہے that definitely requires lot of research بہت سائی research کی ہوگی آپ نے تو آپ کا پہلے انٹریس کیسے جاگا اتنا ڈیٹیل میں اس چیز کو پڑھنا سمجھنا اور کیسے آپ نے اس چیز کو پڑھا فائنٹ اوٹ کیا پہلے تو مجھے یہاں آم انترت کھنے کے لئے آپ کے شو پر اور آپ نے جو اتنا اچھا کام کیا آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں اور لوگوں کا منو انجن کیا اپنے کتابوں سے اس کے لئے آپ کو بہت 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 آئی اور آپ نے جو شروع کیا ہے کہ بھارت کے اتھیاس کے تین کے اندے بندو رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو مغل، بیٹیشرز، ماراتاز اور coincidentally بیٹیشرز اور ماراتاز آگے پیچھے تھے اور مغلز اور ماراتاز بھی لگ بھگ آگے پیچھے تھے اور شاید بہت لوگوں کو یہ نہیں نہیں پتا ہوگا ماراتاز نے لگ بھگ اتنے ہی ٹائم رول کیا ہے جتنے ٹائم بیٹیشرز نے کیا قریب قریب ڈیڑھ سو سال اور بیٹیشرز نے بھی قریب قریب ڈیڑھ سو سال رول کیا ہے بھارت پہ اور ماراتاز کا بھی لگ بھگ اتنا ہی بڑا راجیا تھا جتنا بیٹیشرز کا بیٹیشرز تھوڑے بڑے تھے ہم نے پڑھا بیٹیشرز کے بارے میں جیادہ ہے لیکن ہم نے پڑھا بیٹیشرز میں اتنا زیادہ پڑھا ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ ہیں سائمان واپس جاؤ لیکن ماراتاز کا ہمیں بہت کم پڑھا ہے اس کی جو بھی اتیاس بھی بجائے اگر میں اپنے آرڈینس میں بول دوں گی کمنٹ سیکشن میں یہ لکھ دو کون کون سے پیشوہ کی تو شاید پہلے تو پیشوہ کا شروعات ہوئی ہے اس میں بھی بہت انٹرسٹنگ انگل ہے شیوہ جی پہلے راجہ جیسے ہم جانتے ہیں چھترپادی شیوہ جی مہاراج اس ٹائم بھی پیشوہ ہوتے تھے پیشوہ دیکھا جائے تو پیشوہ ہوتے تھے سب سے بڑے منتری لیکن راجہ شیوہ جی ہی تھے سارے ڈیسیزن شیوہ جی مہاراج لڑائیاں بھی شیوہ جی مہاراج خود سے نیتتو کرتے تھے اس کے بعد جب آگے جنریشن بڑے شیوہ جی مہاراج شمبہ جی مہاراج اس کے بعد جب جنریشن آگے بڑی تو پیشوہ کا پد بہت اہم ہو گیا اور ساری طاقت سارے administrative decision پیشوہ نے لینے چاہتے ہیں یہ ہوا قریب 1713 میں جب بالا جی وشونات پیشوہ بنے اب یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ انگل ہے شوہ جی مہاراج مراتھا تھے چھتریہ تھے ہم بول سکتے ہیں یہ بہت عدبھت اور میں بولوں گا کہ جب راجہ چھتریہ تھے اور پیشوہ برہمین لیکن برہمین پریوار نے قریب قریب 70 سال تک راجے چلا ہے یہ ایک اور اینگل بہت اچھا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں شتریہ لڑنے کے لیے ہوتے تھے برہمین کو ہمیشہ پویا پارٹ کے لیے آتا ہے لیکن برہمین برہمین وہ بھی شتریوں کی طرح کام کرتے ہیں پیشوہ نے ایک دم شتری کی طرح کام کیا تو بالا جی وشونات جو پہلے پیشوہ بنے ان سے پہلے چار یا پانچ پیشوہ ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ایک دم absolute power کو لڑائی بھی لڑتے تھے administrative decision بھی خود لیتے تھے راجہ پھر بھی شیوہ جی مہاراج کے وانشا جی تھی لگ بھگ لگا پوری پاور ان کے بعد آگئی تو بالا جی وشونا جو باجی راو کے پتا جی تھی جو سب ترہ سو بیس میں ان کے بعد دوسرے پیشوہ بنے دوسرے پاورفل پیشوہ باجی راو بنے تو باجی راو کے پتا جی سے یہ چال ہوا اور پھر انہی کی فیملی میں آخری تک کافی آخری تک ہی یہ ساری ڈسرچ کیسے کی ہاں آپ مہاراستر نہیں ہوں تو یہ بہت انٹریسٹنگ اینگل ہے تو جب میں نے اس ٹاپک پر لکھنے کا سوچا پہلی بات تمہیں پونہ میں رہتا ہوں پونہ جو ہے وہ مہاراٹھا گڑ رہا ہے مہاراٹھا کا جو پونہ میں ہی ہے اور شنیوار اوڑا بہت لمبے سمیں تک مہاراٹھا capital رہی ہے اور شہر کے بلکل بیچ میں مہاراٹھا گڑ تھا آپ مان سکتے ہیں ایک ستر ساٹھ ستر سال ایسے رہے ہوں گے بھارت کے تیاز میں جب پونہ شاید سب سے طاقتور شہر رہا ہوگا پونہ آگرہ دلی اس لیول پر پونہ اس سمیں ہوگا جب باجرہ پیشوہ اور ان کے بات کے پیشوہ ڈول کرتے تھے میں پونہ میں تھا یہ ایک انسپیریشن تھا دوسرا جب میں نے بات کرنے شروع کی لوگوں سے میں نے انٹریک کرنا شروع کیا تو مراتھی لٹریچر میں یہ ٹاپک بہت پوپولر ہے پیشوہ اور مراتھی لٹریچر بہت اور ہسٹری بہت اچھی ڈاکیمنٹڈ ہے مراشترا میں میں نے جب لوگوں سے بات کرنے شروع کی جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ آپ اترپردیش سے ہو اور آپ نے مراتھی مراتھا ہسٹری پڑھی لوگ بھی یہ پوزیٹیو لی لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ کتنی اچھی باتیں کہ آپ مراشترا سے بھی نہیں ہو آپ کو مراتھی بھی بہت کم آتی ہے اس کے بعد بھی آپ مراتھی اتھیاس میں انٹریسٹڈ ہو تو بہت سارے لوگوں نے مجھے پوزیٹیو لی موٹیویٹ کیا مجھے کتابیں بتائیں کافی لوگوں نے انگلیش کتابیں مجھے ڈاکیوینٹ بھی دیئے بھارت اتھیاسک سنسودک منڈل کر کے پونا میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کا پتہ مجھے لوگوں نے بتایا کئی اور چیزیں بتائیں کہاں سے مجھے مل سکتا ہے تو کافی انٹریسٹنگ تھا اس اینگل سے پونا سب سے بڑا انسپریشن تھا اس ٹاپک کے اوپر لکھنے کے لئے اور سوہل ماتھر کے ساتھ جو میرے ریلٹری ایجنٹ ہیں انہوں نے بھی سجسٹ کیا کہ اس پہ بہت اچھا ڈاپک ہے اور اس کے اوپر ماراتھا لٹریچر میں بہت کنٹنٹ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کنٹنٹ کو جو ماراتھی میں ہے جیسا آپ نے شروع میں بولا ماراتھا کے بارے میں ہم نے بہت کم پڑھا ہے تو میں نے بھی وہی سوچا کہ اس بھارت کے اتھیاس کے اتنے ایمپورٹنٹ ایونٹ کو نیشنل لیول پہ یا باقی بھاشاؤں میں یا انگلیش جو ہمارا مین Language of Communication اس میں کیوں نہ لوگوں تک لے کے جائے تو اس میں آپ کسی پیشوا کے ونشت سے بھی ملاقات ہوئی ہے پیشوا کے ونشت سے میری اس میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جیسے ایک آپ نے جو میری بک کے آخری کے کچھ چپٹر میں آیا ہے نانا فردنس نانا فردنس کے کچھ لوگوں سے میں نے بات کی جو نانا فردنس کے اوفیشل بائیگریفر ہیں جو انہوں نے پورا ان کا اتھیال ڈاکیمنٹ کیا ان کے اوبر ایک بک لکھی جو ان کی پرسنل کنزمشن کے لئے لکھی فیملی کی پرسنل کنزمشن کے لئے ان سے میں نے بات کیا اچھلی نانا فردنس کے بارے میں نے سرچ کیا تو یہ ان سے ایک ملا تھا اچھے یہ جسے آپ نے بتایا ہے کہ مالا جی رہا ہوں پھر باجی رہا ہوں پھر اس کے بعد مادہ رہا ہوں نرائیل رہا ہوں تو یہ ایک کے بعد جو پیشوہ کی گدھی تھی وہ ایک ہی پریوار میں چلتی گئی تو اس کو آپ نیپوٹیزم کی طرح نہیں دیکھتے ہو اگر اس سمیہ کا اتھیاس ہم دیکھیں تو قریب قریب سارے راجے اسی طریقے سے چلتے تھے تو چاہے ہم مغلز کو دیکھیں یا پھر راجپوت کینگز کو دیکھیں جانٹس کینگز کو دیکھیں مہاراتھاز میں بھی وہ ہی چلا ہاں انتر یہ تھا کہ شیواجی مہاراج کے ونشج راجہ تھے اور پیشوہ جو تھے وہ رولر تھے جو یہ بھالا جی شروع ہوا ان کے پتر باجی رہا پیشوہ بنے 1720 میں پھر باجی رہا پیشوہ کے پتر بنے 1740 میں نانا ساہی پیشوہ 1761 میں پھر نانا شاہی پیشوہ کی مرتوی کے بعد ان کے پتر بنے مادہ رہا پیشوہ تو یہ کافی پریوار لگ بگ میں بولوں گا کہ آخری تک پریوار میں ہی چلا تو جب یہ پریوار میں چلتا گیا تو جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں میں دماغ میں ایک ہی بات آ رہی تھی بیٹیشس کو اگر آپ compare کرو بیٹیشس نے ان سے زیادہ رول کیا ہے بھارت بیشوہ وہاں پہ نیپوٹیزم نہیں وہ ایک پروفیشنل ways of working تھا ہن کا جو آج کے میں اور چاہے راجبود کی بات کرو چاہے مراٹھا کی بات کرو جو ہمارے راجہ لوگ تھے یا مغلس بھی بات کرو وہ سارے نیپوٹیزم والی پریوار میں چلتے تھے تو کیا یہ پریوار میں چلنے کے کارن مراٹھا کا پتن ہوا کیونکہ ہم نے دیکھایا کہ گدی کے لئے لڑائی آپس میں لوگ بہت زیادہ اور کہیں دیش سے زیادہ یا اپنے سامراج سے زیادہ یہ ایک دوسرے کی بارے میں ہمیں زیادہ سوچنے لگے کی کون پیشوہ بنے گا کون پیشوہ نہیں بنے گا کس کو بنانا ہے اپنے انٹرنل شڑینتر صحیح شبد ہوگا اس میں زیادہ ٹائم سپینڈ ہونے لگا تھا انسپائٹ کی کیسے اپنے دیش کو گروہ کرنا ہے یا راجب کو گروہ کرنا ہے شیواجی مہاراج کے بات جو یہ پتن ہوا مجھے ایسا لگا کہ شہر یہ بات صحیح ہے اگر ہم دیکھیں تو شیواجی مہاراج کے بات بھی جو مرہ ٹائم پار ہے وہ سو سال سے زیادہ چلا بہت لمبہ اس سمیں تک رہے تو اور جتنے پیشوہ ہوئے نانان راو پیشوہ کے پہلے جو ہوئے ہیں بالا جی وشونات باجی راو نانان سائی پیشوہ اور مادھا راو پیشوہ چار پیشوہ ہوئے جو قریب قریب سترہ سو تیرہ سے لے کے سترہ سو بہتتر تک جنہوں نے رول کیا اور مادھا راو پیشوہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں لیکن مادھا راو پیشوہ ہیں ان کے بارے میں ہم نے بہت کم پڑھا ہے اسپیشلی مہاراشٹرا کے باہر بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں اور وہ شاید سب سے کابل پیشوہ تھے جس میں اپنے اپنے پیتاجی نانا سائی پیشوہ اپنے دادا باجی راو پیشوہ کے سارے گونڈ تھے وہ بہت اچھے یودہ دے اور بہت ہی اسٹیٹوٹ پولیٹیشن تھے اور بہت وزنری لیڈر تھے انہوں نے صرف گیارہ سال رول کیا اور وہ پانی پت کے باد جب مارات ہیم فائر کو ایک دم بہت بڑا جھٹکا لگا تو اس کے بعد پیشوہ بنے اور گیارہ سال رائج کے سارے کابل لوگ تھے یہ میں مانوں گا تب تک مادھا راو پیشوہ تک سارے کابل لوگ تھے یہ جو انسیڈنٹ ہوا شاید یہ کسی ایک پرٹیکول پریوار میں میں کسی کی گریڈ یا ایمبیشن بیچ میں آگئی اور اس کی بہت سے یہ گریڈ اور اس کے بارے پہلے بات میں بات کرتے ہیں میرے آرڈیوز کو پہلے پتا ہوں چاہے کہ یہ ناراہین راو بان تھے ہاں کی میں اسیسی نیشن کی بات کر رہے ہیں اسیسی نیشن اور پیشوہ وہ اس لئے ناراہین راو کا اسیسی نیشن تو پہلے آرڈیوز کو ناراہین راو کے بارے جیسا ہم سب جانتے ہیں کی باجی راو پیشوہ کون تھے یہ سب ہم نے فلم میں دیکھا ہے اور ہم سب لگ لگ جانتے ہیں باجی راو پیشوہ بہت فیموس ہیں آج کی ایٹ میں مہناشترا کے باہر بھی باجی راو پیشوہ کے پتر تھی نانا شاہد پیشوہ اور نانا شاہد پیشوہ کے تین پتر تھی وشواس راو مادہ راو اور ناران راو سب سے چھوٹے پتر تھی سو باجی راو کے ایک اور پتر تھی رگنات راو لیکن نانا شاہد پیشوہ بڑے تھے اس لئے نانا شاہد پیشوہ بنے رگنات راو ان کے چھوٹے بھائی تھے رگنات راو جب نانا شاہد پیشوہ کی مرتی ہوئی پانی پت کے کچھ مہینے کے اندر پانی پت کا جھٹکا لگا کہ وہ ریکاور نہیں کر پایا اس اس کے بعد رگنات راو پیشوہ بننا چاہتے تھے لیکن اور وشواس راو کی پانی پت میں ہی مرتی ہوئی ساداشیب بھاو وشواس راو اور سمشیر بہادر سمشیر بہادر جو باجی راو اور مستانی کے پتر تھی سو یہ تین بڑے لوگ اور بہت اچھے کابل لوگ کی مرتی ہوئی پانی پت میں ساداشیب بھاو ساداشیب بھاو پانی پت کے لڑائی بہت بڑا جھٹکا لگا تھا شاید بھارت کی دھرتی پر سب سے one of the bloodiest battle مانا جاتا اتنے لوگوں کی مرتی ہوئی تھی ساداشیب بھاو سمشیر بھادر اور وشواس راو ان تینوں کی مرتی ہوئی تھی وشواس راو نیکس پیشوا بننے والے تھے اس لئے مادھا راو پیشوا بنے وہ نمبر دو پر مجلے اور بچلے بھائی تھے مادھا راو پیشوا نراناو پیشوا کے دو بڑے بھائی اور نراناو پیشوا نہ شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہو کیونکہ ان کے دو بھائی ان سے پہلے تو اور وہ اس کم ہے عمر میں بھی بہت کم تھے جب پانیبت ہوا تو وہ 6-7 سال کے تھے نرانا راو پیشوہ تو وہ نے زیادہ پانیبت کا بھی نہیں پتا اور کتنا بڑا دکھسان ہو اس عمر میں بہت زیادہ ایسا سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے لیکن پھر وہ مادھا راو کے بہت کلوز ہو گئے کیونکہ پتا جی کی مرتی ہو گئے کوئنسینٹلی جو مادھا راو پیشوہ کی مدر تھی وہ بھی گبائی مادھا راو پیشوہ تو تھوڑا ان کا کچھ انمن ہو اور وہ بھی شنیماروڑا چھوڑ کے جو آج کی ڈیٹ میں ناسکھ ہے گنگا پور کر کے وہاں تو ناسکھیا اس پاس وہاں چلی گئے تو پھر مادھا راو پیشوہ نرانا راو پیشوہ کافی گلوز آئے تو مادھا راو پیشوہ کے چھوٹے بھائی یا نانسائید پیشوہ کے سب سے چھوٹے پتر تھے باجی راو پیشوہ کے سپوٹر بولیں گے یا گرینڈسن ہم بول سکتے ہیں تو نرانا راو پیشوہ تو نرانا راو پیشوہ کا کس نے کیا اسیسی نیشن ہوتا ہم کے بادے باد کریں اور ان کا اسیسی نیشن ہوا اب کئی تھیوریز ہیں نرانا راو پیشوہ کے ایک تھیوری آفٹی بک میں آتی ہے جو رب ناتراو اور آنندی بھائی کی اوپرس ہیں پر اگر آپ گوگل کر کے دیکھو یا اور ہسٹری بکس میں دیکھو تو اور بھی کئی تھیوریز ہیں جو نرانا راو کے اسیسی نیشن کی باد کرتے ہیں ان تھیوریز کے بارے میں آپ کیا کیا ہے جیادہ تر جو اگر تھیوری آپ دیکھیں تو گھومفر کے بات پاریوارک اس پہ ڈسپیوٹ پہ آتی ہے پاریوارک ڈسپیوٹ جو تھا مینلی اس میں ایک تو Raghunath Rao Peshwa اور ان کو مانتے ہیں Raghunath Rao Peshwa اور آنندی بھائی پیش ان کو مانتے ہیں کہ لوگوں نے کیا ہوگا دوسرا جو سپورٹ تھا باہر سے تھوڑا سپورٹ مانتے ہیں دو بھائی تھے جو اس ٹائم ایک اور ڈسپیوٹ چل رہا تھا جو کی ناکپور کے لئے ہیں ناکپور کی کھڑسی کے لئے ڈسپیوٹ چل رہا تھا بلکل لگ بھاگ اسی سمیں کچھ مہینے آگے پیچھے تو راگو جی اور مدھو جی تھے جو کی ناکپور کی گھڑی کے لئے لڑ رہے تھے ان میں سے ایک نے یہ سپورٹ تھا کہ ان کے دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان میں جو ایک تھے وہ بیٹش ایمپائر کا بیون کے اوپر تھوڑا ہاتھ تھا تو انہوں نے اس سمیں تھوڑا سا ربناتراو کو یا تو تیجید کیا اس میں ہیدرباد کے نظام ہاں یہ الگ انٹرسٹنگ اینگل ہے جو مادہ راو پیشوہ سے چال ہوا تو جب مادہ راو پیشوہ نے گدی سمالی تھی تو اس ٹائم ربناتراو پیشوہ جو چاچا تھے ان کے سگے چاچا انہوں نے خود مادہ راو پیشوہ پر حملہ کیا تھا تو لڑائی لڑنے کے لئے ان سے اور نجام نے اس ٹائم نجام کی سپورٹ دیتی اور نجام نے سپورٹ کر کے انہوں نے مادہ راو پیشوہ کو حرابی دیا تھا اور مادہ راو پیشوہ نے تب اپنی پھگڑی اتار کے رکھنے پورا سمال کرنے کے لئے بولا تھا بچوں بھی ہوا پریبار میں مادہ راو پیشوہ اس سے منجھ کر پائے اس سیج کو اور وہ کنٹینیو کیا دس کیارہ سال اس بیچ میں نجام کے ساتھ مادہ راو پیشوہ بہت ایسٹیٹ پولیٹیشن تھے انہوں نے پتا تھا کہ راج کو کیسے چلانا ہے اور لڑائیاں کیسے لڑنا ہے انہوں نے پتا تھا کہ میں بہت ساری لڑائیاں ایک ساتھ نہیں لگ سکتا انہوں نے نجام کے ساتھ بہت اچھی اور گہری ایک سامنے کی دوستی ہو گئی تھی اور جب ہی نرانہ راو پیشوہ والا اپیسوڈ مادہ راو کی مرتیو کے بعد تو نجام کو جب اپروچ کیا نانہ فیڈنس نے ہمیں آپ کا سپورٹ چاہیے تو نانہ اس اس ٹائم نجام نے سپورٹ کیا تھا وہ بہت بڑا فیکٹر تھا کہ راجنات راو پیشوہ کو بہار نکالتا ہے لیکن اگر میں پوری بک کو پڑھو راجنات راو پیشوہ راجنات راو وہ باجی راو کے پتر تھے وہ باجی راو کے پتر تھے اور جو ناران راو کا اسیسینیشن ہوا اچھلی اس میں راجنات راو اور پتنی آنندی بھائی کا ہاتھ لیکن جب پوری بک پڑھو تو کہیں نہ کہیں آڈینس یا ریڈرز راجنات راو کے سیمپیتھائیز کیونکہ دیکھئے جب راجنات راو کے نانہ صاحب کا دھیان دھوہ پانی پتن تو مادہ راو بہت چھوٹے راجنات راو جو کی خود اپنے اپنے بہت ہی کشل نیترتو تھا یودھا تھے ان کا پیشہ بننا جائز تھا چلو کوئی بات نہیں بنے مادہ راو بنے لیکن جب انہوں نے بھگاوت کی اور مادہ راو نے اپنی پگڑی ان کے سامنے رکھی تو راجنات راو چاہتے تو پیشہ بن سکتے مادہ راو کو سپورٹ کیا لیکن مادہ راو چاہے نرائن راو کہیں نا کہیں راغنات راو کا میں کہوں گا ترسکار تو ہوتا ہی تھا جو ان کو بار بار جیل میں ڈال دیا جاتا تھا ڈال دیا جاتا تھا تو گھر کا سب سے بجورگ آدمی جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے مطلب وہ ہر بار آپ کو دھوکا نہیں دے رہا ہے اور وہ بہت کشل یودہ ہے جس کو آدھی دربار مانتی ہے کہ بہت کشل یودہ ہے پھر اس کا ترسکار لگاتار ہوتا تو ایسا کیوں مطلب آپ کو یہ لگتا ہے اس بارے میں اگر دیکھیں تو اتھیاسکار می بھی کچھ اتھیاسکار ہوگا الگ الگ اپنین ہو سکتا اس بارے میں پانی پت کی بیٹل جب ڈیسیزن ہو رہا تھا تو اس ٹائم راغنات راو سب سے ایکسپیرینسد واریئر تھے مارات ایم پیر میں نارتھ کیمپینز ساداشری بھاو کبھی نارتھ آئے بھی نہیں جنہوں نے کیمپینز لیڈ کیا راغنات راو اٹک تک گئے تھے یہ پورا انہوں نے کبجہ کیا ہوا تھا سب گھوما تھا اور ان کے سمبندھ بھی اچھے تھے نارتھ میں لوگوں لیکن انہیں وہ کیمپین نہیں دیا گیا اس کے کچھ وجہ رہی تھی وہ بہت اچھے یودہ تھے لیکن اس کے بیونڈ کچھ کمیاں تھیں کچھ لوگ مانتے کہ وہ خرچہ تھوڑا زیادہ کرتے تھے اور خرچہ تھوڑا ایسی چیزوں میں کرتے تھے جو شعبہ نہیں دیتا تھا میرا کوشنہ چلی بھائی ہے کہ یہ سٹوری بائس تو نہیں ہے کیونکہ لکھنے والے نے میرا ایک ہمیشہ سے ماننا ہے کہ مہابھارت بھی اگر لکھنے والے نے پانڈاو کی طرف لکھ دی ہوتی تو شاید ہم کو کورف سہی لگتی اگر اس کہانی کو اگر راؤ کی طرف سے لکھا گیا ہوتا تو شاید ایک کہانی کچھ اور کیونکہ راؤ راؤ ایک بہتی کشل ہی ہوتا جب کہہ رہے ہو کہ جیت کے آئے تھے اور پانیپت کی لڑائی کے لئے بھی انہوں نے بولا تھا کہ اتنے سینک لگیں گے اتنا پیسہ لگے گا تب ہی اس کو جیت سکتے جس کو درکار کار جس کو مانا نہیں گیا اور ان کو وہ سینہ اور وہ پیسہ نہ دے کے کسی اور کو بھیجا گیا اور اس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں پانڈیپت کی لڑائی میں کتنے لوگ مارے گا تو شاید راؤ راؤ کی بات اگر مانی جاتے کیونکہ وہ بہت ہی کشل تھے ان کا دماغ بہت تیش تھی شاید پانڈیپت کی لڑائی میں مارتی ہی نہیں تو میرے صاحب سے اس کہانی کو ہم رگنات راؤ کی طرف سے دیکھیں تو کہانی پوری پوری پرادی جاتے ہیں سو آہ آہ جب میں یہ اس بک پر لکھ رہا تھا تو رگنات راؤ کے بارے میں میں تھوڑا اس ہی انگل سے تھوڑا پڑا تو ایک چیز تو مانتے ہیں کہ رگنات راؤ کابل تھے اور اگر دیکھیں تو وہ پیشوہ بندین کے لائک تھے اس عمر میں جب نانا صاحب پیشوہ کی ملتی ہوئی تھی وہ پریوار کے سب سے بڑے میل میمبر تھے اور نانا صاحب کے اپنے بھائی تھے باجی راؤ کے پتر تھے وہ بھی تو وہ بن سکتے تھے یا انہیں بنایا جا سکتا تھا دوسرا کچھ منسٹرز تھے جو مانتہ ایمپائر میں مانتہ ایمپائر بھی دو فیکشن بن گئے اس ٹائم پریواریگ ڈسپیوٹ کی وجہ سے ایک فیکشن جو مانتہ راؤ کو سپورٹ کرتا تھا جس میں نانا فرڈنیس ترمبک راؤ رام شاشتری تھے دوسرا تھا جو رگنات راؤ کو سپورٹ کرتا جس میں مینلی سکھا رام باپو تھے جو بہت انفلینشل اس ٹائم مینسٹر تھے تو وہ فیکشن میں بڑھ گیا اس کی بیئے سے بھی تھوڑا فڑک پڑ سکتا ہے پریواریگ کی ایکویشن پیشوہ پریوار میں کافی تھی بہت ہاں عمر کے حساب سے دیکھا جائے اور اگر ایکسپیرینس کے حساب سے بھی دیکھیں تو جب مادہ راؤ پیشوہ کو گدی دی گئی تھی اس ٹائم رگنات راؤ ان سے کئی سال بڑے تھے اور رگنات راؤ ان سے کئی جیدھ کا ان کے پاس جیدھ جیتنے کا اس لیے مجھے دماغ میں آئی کہ جب آسٹ میں اسیسینیشن ہو رہا تھا اس سمیں بھی آپ دیکھو رگنات راؤ نے پہرے ناریان راؤ کو بچانے کی کوشش حالانکہ آنڈی بین نے ایسا کھیل رہا تھا کہ رگنات راؤ خود ہی پھش چکے مطلب وہ بچانے چاہ کے بھی بچانے چیتے ہیں اگر وہ بچانے بھی لیتے تو ابھی کچھ ہونا نہیں یا تو وہ اپنی پتنی اور بیٹے کو کھوتے اس لیے ان کو کرنا پڑا پر اگر آپ اس رگنات راؤ کے دماغ کی اپنے نیفیوز کو بھی اتنا ہی چاہتا تھا جتنا ہی اپنے سمراج جو بہت کیونکہ ایک ویق پوائنٹ تھا جس ویق پوائنٹ میں ان کو پیشوہ نہیں بننے دیا اس ویق پوائنٹ کو ایسا لگتا ہے کہانی پڑھ کے کئی لوگوں نے یوز کیا چاہے اس میں آر اندی بین ہو چاہے اس میں سکھا رام باپو ہو جو بھی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ شاید ان کو ڈائیورٹ کر رہے تھے یا ان کی بٹن دبا رہے تھے بار بار تاکہ کچھ ہو جیسے یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی کسی مراتی بک میں کسی اتیاز کا نیا کہانی پاگ نے لکھا ہے کہ رغناطراو کان کے تھوڑے کچھے تھے وہ دیکھتا ہے جو ان کے کان بھرتا تھا وہ ادھر تھوڑے بہگ جاتا تھے تو یہ تھا اور اس میں مادھراو پیشوہ نے بہت اچھے سا سامالا تھا مادھراو پیشوہ کے اندر ایک خاص بات تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ رغناطراو بہت اچھے یوڈہ ہیں پہلی چیز اور دوسری چیز وہ میرے کاکایا میرے چاچا ہیں تو ان چیزوں کو مادھراو بہت اچھا دیتا تو میرے بڑے ہیں اور جو کی بہت اچھے یوڈہ ہیں تو وہ ان چیزوں کو بہت ریسپیک کرتے ہیں ان کا آدھر کرتے ہیں انہوں نے بھی ہاؤس ارسٹ کیا بہت بہت ساری چیزوں کو ان کا مان دیا ان کو سممان دیا ان کو یودھ لڑنے میں بھی فریدم دیا مادھراو پیشوہ نے جو کی شاید کہیں اس چیز کو کتنا آسانی سے سنبھال نہیں میں دیکھوں گا نرہا 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 پیشوہ بھی کان کچھے تھے کیونکہ چاہے فڈنا ویز ہوں چاہے رام شاستی ہوں یہ بھی دوسرے انگل سے دیکھیں تو شاید نرہا نرہا پیشوہ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میں پیشوہ بن دیا کیونکہ ان کے دو بڑے بھائی تھے اور جو کی ان سے عمر میں پانچے پانچے سال بڑے تھے تو اگر ویسے دیکھیں اور ان کے دونوں بڑے بھائی تیس سال سے کم کی عمر میں مار گئے اور ایک یودھ میں مرتی ہوگئی ایک کی بیماری سے مرتی ہوگئی تو ان کو شاید جب گدھی ملی تو یا تو انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا انہیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھا تو ہو سکتا ہے انہیں ٹرین نہ کیا گیا اس حساب سے ہو سکتا ہے وہ سکھشاں اور وہ تیار ہی نہ کی گئے ان کے لئے ان کے نانا سائے پیشوہ نانا سائے پیشوہ کے تائم پر وہ بھچھوٹے تھے ان کے پتا جی کی مرتی ہو چکی تھی جب وہ کافی کام عمر کے تھی ان کی ماتا جی ناشک چلی گئی تھی تو وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے تیار یا اتنے ریڈی نہیں ہو پائی رگنات راو کے بھی ایک بیٹی تھی ہاں ان کا کیا ہو ان کا مطلب انت میں کچھ ذکر نہیں ہے اس کی میں پھوچھنا جاتا ہوں تو یہ اگر دیکھا جائے تو نارانراو پیشوہ ایک طریقے سے قریب قریب مان سکتا ہے جن کے ہاتھ میں پاور تھی اس کے بعد پاور جو ہے باربھائی کاؤنسل میں چلی گئی تھی جو کی نانا فردنس اور مہجی شندے نے لیڈ کیا اور اس کے بعد بھی پیشوہ کی گدھی صرف نام ماتر کے لیے رہ گی تھی اسی پوائن پہ رکھوں گا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کہانی کو دوسرے انگل سے دیکھتے کہ کچھ اور ہوتی کہانی تو یہ بہر بھائی کاؤنسل جو بنا یہ بھی جب کاؤنسل بنا تو اگر آپ سوچو جو دربادی تھے جو رگنات راو کے کان بھر رہی تھی یا ناراین راو کے کان بھر رہے تھے فائنلی انہوں نے اپنا کاؤنسل بنا لیا اور ایک طرح سے پیشو تو نہیں بنے پر ایک طرح سے پورے ماراتھا پہ رول کرنا چاہلو کر دیا تو یہ بھی انگل ہو سکتا ہے کہ بھائی دونوں کے کان بھرو اور اپنا کام نکھا لو یہ ایک الگ تھیوری ہے یہ تھیوری ہے میرا شو کا نام بکس ہے تھیوری اگر آپ کسی ماراتھی لٹریچر میں کسی ماراتھی سے یہ کافی کانٹروورشل ہو سکتا ہے اس تھیوری کا اگر دیکھیں تو جو باربھائی کانسل ہے اس نے کسی بھی پیشو سے زیادہ سامنے تک ہو دو چار ساعت رول نہیں کیا انہوں نے بیس سال سے زیادہ رول نہیں تو سیونٹی ثری میں باربھائی سیونٹی فور فروری میں باربھائی کانسل بنا تھا اور وہ قریب قریب اٹھارہ سو اٹھارہ تک چلا نانہ فڈنیسی اس کے بیس بائیس سال یا اس سے بھی زیادہ تک سائد انہوں نے رول کیا لیکن وہ رول جو تھا اگر آپ ایک طریقے سے دیکھیں تو وہ ایک kind of democratic government جہاں پہ ایک راجہ نہیں تھا بلکہ 12 minister ملکہ تو ایسا نہیں کچھ سوارتھ اس میں پرائیٹی رہتی تھی یا کچھ اپنا لاب باربھائی کانسل راجے کو اچھے چلانا ہی تھا اور جب 1774 میں باربھائی کانسل اگلے سال ایک سال کے بعد انگلو مراتھا وار پہلی انگلو مراتھا وار میں مراتھا باربھائی کانسل باربھائی کانسل اور جو کی نانا فرڈنس اور مہجی شندے نے کیا تھا تاجو کی بات ہے یہ باتیں کہیں آپ کو ملنگی نہیں ہیسٹری مہرہ تو اسکول میں نہیں پڑی گئی آپ نے نانا فرڈنس کا مہرہ لوگوں نے نانا فرڈنس کا نام بھی نہیں سنا ہوا انہوں نے کسی بھی پیشوا سے جاد ہے لمبے سمیں تک مہرہ راجے کو چلایا ہے بیس سال سے زیادہ اور چلایا نہیں انہوں نے ایک دم اچھے سے چلایا اور ایکسپینڈ بھی کیا ہے بہت اچھے سے اور بیٹیشرز کو بلکل روک کر رکھا کافی ڈائی تو اسی میں رام شاستری کو ان کے ساتھ ہی ہیں بارہ بارہ کامسلرز میں سے ایک وہ بھی تھے رام شاستری نے اسیسی نیشن کا پورا انالیسز بھی کیا اور فائن ڈ اوٹ کیا تھی کس نے کیا مجھے رام شاستری کو خیل سب سے ہارا سپورٹ میرا کملا ہے اگر کملا وہ ڈاکیومنٹ لاکے نہیں دیتی تو شاید اسیسی نیشن کا پتہ ہی نہیں پڑا تو اس میں دو کوشن میری بات ہیں پہلی جی کیا کملا کوئی فکشنل کریکٹر ہے صحیح میں کوئی کریکٹر ہے یہ فکشنل کریکٹر ہے کملا کوئی فکشنل کریکٹر ہے کیونکہ وہ مجھے پڑھ کے لگا جس ڈیٹیلنگ میں آپ نے اس کو لکھا تو وہ ایسے مومنٹس تھے جو کملا اور سمیر سنگھ ساتھ اکیلے میں ہوئے تو وہ ہسٹری میں ہو نہیں سکتا ایسے مومنٹ ہسٹری میں ہو سکتا ہے ایسا اتیاز میں ہوا ہے کسی کی کچھ کمجوری رہی ہے اور اس کمجوری کا فائدہ اٹھایا گیا ہے ایسا اتیاز میں تو ہوا ہے اگر کملا کا کریکٹر فکشنل ہے تو پھر رام شاستری کو وہ ڈاکومنٹ کا ہاں سے بلاتا ہے تو اس کا اتیاز میں کچھ ایسا بہت ڈیٹیل نہیں ہے لیکن میں نے جو اتیاز پڑھا کچھ کہانیاں پڑھیں رام شاستری کے اوپر ایک پوری مووی بھی ہے کافی برانی مووی ہے رام شاستری ہی نام اس کا یوٹیوب پہ ہے میں نے موووی بھی دیکھی اس میں کچھ اسی طریقے سے ڈاکومنٹ کسی الگ الگ طریقوں سے وہ رام شاستری سے پہنچتا ہے لیکن یہ پکا تھا کہ ایسا ایسا اتیاز میں ہے ایسا کوئی پیپر پہ لکھ کے رائٹنگ میں آرڈر پہ ہوا تھا وہ پیپر رام شاستری تک مجھے بھی لگا کہ وہ کہانی ہے فکشن ہے تو میں نے اس کے اراؤنڈ تھوڑا فکشنل سٹوری ڈالی تو آوائید اینی کانٹروورسی ایسا پیپر تھا اور وہ رام شاستری تک پہنچا یہ آجا اب رام شاستری میں نے دو کوشن ہیں دوسرا کوشن مجھے کہ رام شاستری چریتر کے اوپر ہے جب شنیوار وڑا گردش نے پورا اندر سے بند کر لیا تھا اور کوئی اندر نہ آ سکتا تھا کوئی باہر جا سکتا تھا نرائن راو کا اندر سیاسیشن چل رہا تھا باہر آپ کے نانا فرڈ نویزوں باقی لوگوں سب پریشان تھے اندر کیا چل رہا ہے سینہ باہر بلالی گئی تھی اندر کچھ بہت انہونی ہو رہی ہے رام شاستری بھی وہاں آتے ہیں وہ بھی جائزہ لیتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ اندر کچھ انہونی ہونے والی اس کے بعد بھی تھوڑے دی بعد رام شاستری وہاں سے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر آرام سے سو جاتے ہیں جب نانا فرڈ نیز باپر ان کے گھر جاتے ہیں تو ان کی بھائی بتاتی نہیں وہ تو سو گئے ہیں اب صبح اٹھیں گے وہ ان کو اٹھا دیتے ہیں جب نارائن راو کی متیو کے بعد جب ہو جاتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگا پڑ کے کہ شنیوار وارڈا کا سب سے بڑا منتری جو جسٹیز ہے اتنی کٹھن سچویشن میں جب مین پیشوہ کو بندی بنا لیا گیا ہے اندر کئی لوگ مارے جا رہے ہیں وہ آرام سے سو جاتے ہیں یہ کچھ کچھ اس میں کچھ کچھ fictional angles بھی ہیں لیکن جو یہ پوائنٹ ہے کہ شنیوار وارڈا کو سیز کر کے اور بہار انہوں نے انتجار کی اب اس ٹائنگ وہ شاید جو کافی حد تک سچ ہے اس میں کیا ہے کہ اندر سب کچھ بند تھا اندر کے دروازے سارے بندتے تو انہیں کچھ نہیں بتاتا کہ کیا ہوا ہے تو اس ٹائم تک کسی کو باہر نہیں پتاتا کہ نران راو کی مرتی ہو گئی سو شنیوار وارڈا کے گارڈس نہیں بند کیا تھا اور گارڈ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور یہ ہریپند فڑکے بھی جانتے تھے کہ اگر گارڈ نے روکا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا اور آپ بینہ کچھ information بلکل zero information پر آپ اپنے ہی محل کو attack بھی نہیں کرو کیا پتہ کچھ نہ ہوا ہو اور آپ اپنے محل کو توڑ دو تو اس لئے انہوں نے تھوڑا انتجار کیا کہ شاید اندر سے کچھ 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 تو پتا چلے تب ہی ہم کچھ action لیں گے اس لئے بار 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 ابھی بھی ہے ہاں تو یہ الگ 1818 میں جب مراتھا راجے کا پورا British calendar میں آئے اس کے 8-9 سال بار کچھ mysterious conditions میں آگ لگی اس کے اندر اور پورا جل کے ختم ہو گیا اور آج کی date میں صرف اس کی bound پورا کچھ نہیں ہے اس کے اندر پورا شنیواروڑا اب کچھ لوگ اس میں بھی theories ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ library سے آگ لگ کے چل ہوئی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اگر آپ اس angle کو دیکھیں تو most of the Marathas کے جو فورٹ ہیں وہ کافی damage کیے گئے تھے اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتے ہیں شنیواروڑا پوری طرح برباد کیا گئے اور مجھے جو اس کا وجہ لگتی ہے یہ میری تھیوری ہے ایسا ایتھیاس میں بہت ڈریکٹلی نہیں ہوا ہے میری تھیوری یہ ہے کہ کوئی بھی قلعہ ایک تمہارے pride کا پرتیت ہے تمہارے ego کو represent کرتا ہے تو اگر وہ قلعہ ہے اور کسی دوسرے کے ابجے میں ہے تو کبھی بھی uprising ہو سکتا ہے کبھی بھی revolution ہو سکتا ہے اس کو کوئی take over کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو وہ امید شاید بیٹیشنرز نے پوری طرح ختم کرنے کے لئے اور آپ کی مہراتھا ایگو کو ہرٹ کرنے کے لئے شاید شنیواروڑا کو پوری طرح جلا کے ختم کریں یہ میری تھیوری ہے پھر بیٹیشنرز نے جلایا تو اس بات کو چھپا دے تھوڑی اس بات پر جشن مناتے کہ ہم نے شنیواروڑا کو پورا ختم کریں چھپائیں گے کیونکہ بتائیں گے تو پھر اور جیادہ uprising ہونے کا چانس ہے اگر بتا کے کرو گے تو اور اور رغناط راو نے اپنا کو پیشو دو دیکلر کری دیا تھا باقی کاؤنسل بن رہا تھا لیکن اپنا پیشو دیکلر کیا تھا پھر بھی بعد میں خیرون کو وہاں سے بھاگنا پڑا رغناط راو اور آنندی بھائی دونوں وہاں سے چلے گئے اس کے بعد آنندی بھائی نے ایک پتر کو جنن بھی دیا تھا درگ فورٹ میں اور شاید اس کے بعد 1775 میں رغناط راو کا دھیان ہو جاتا ہے آنندی بھائی کا کیا ہوا اس کے بعد اور جو ان کا پتر ہوا تھا اس کا کیا ہوا جو 1774 میں جب رغناط راو کو بورا شتنی مارو والا سے اور مارا ٹھا امپیر سے ان کو نکال دیا امرت را ان کے پتر تھے اس کے بعد آنندی بھائی نے ایک اور پتر کو جنم دیا تھا آنندی بھائی کا اس کے بعد جاتا اتحاس میں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن وہ کبھی اس میں نہیں آپا ہے شاید بیٹی شرس نے سورت میں یا کہیں تو رغناط راو کے پریوار کو شرن دیتی اور 1774 کے اپریل میں ہی گنگا بھائی نران راو کے ایک پتر ہوا تھا جب نران راو کا دہانت ہوا تھا یا اسسسینیشن ہوا تھا تب ان کی پتنی گربت اور اس کے اپریل 1774 میں ان کے پتر ہوا چالیس دن کی عمر میں اس کو ان کا نام مادہ را را رہا مادہ را رہا چالیس دن کی عمر میں ایک تالیس دن کی عمر میں ان کو پیشوا کپت دیا گیا اور وہ بہت لمبے سمیں تک پیشوا کپت ان کے پاس رہا جہاں تک مجھے دھیان ہے کہ لگنہات راو کے پتر بھی شاید کچھ سمیں کے لئے پیشوا کپت لیکن جو بار بھائی کاؤنسل تھا اس میں ہمارے رام شاستری تھے بڑھ نویس تھے یہ سارے وہی لوگ تھے جنہوں نے رگنہات راو کا اسی کاران سے رگنہات راو اندی بھائی کو درگوالے فور پر جانا پڑا جو کہ پیشوا کپتہ پیشوا کپتہ بار بھائی کاؤنسل نے کبھی ان کو عرشت کیوں نہیں کیا دوبارہ اگر آپ ویسے دیکھیں یہ مجھے دھیان نہیں کہ اندی بھائی کا کیا ہوا تھا لیکن جتنے لوگ تھے تو کہانی ابھی ادھر ختم نہیں ہوتی چالیس یا چالیس پتالیس یا لوگوں کو رام شاستریان سجا سنائی تھی لگ بھک سارے لوگوں کو نانفرڈس نے سجا دی تھی لگ بھک سارے لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا پیشوا پریوار کو شاید اس لئے چھوڑ دیا وہ باہر چلے گئے تھے لیکن رغناط راو کو بھی دیش نکالا تو دہی دیا تھا وہ کبھی رغناط راو کبھی پونہ واپس نہیں آ پائے اس ٹیپ سے انہیں سجادی گئی اور کوئی ایسی بات جو اس بک میں نہیں ہے پیشواوں کے بارے میں جو اپنا ریسرچ کی پر شاید ہو سکتا ہے کہانی کا پارٹ نہیں بن سکتی تھی یا آپ کو لگا کہ کہانی کا پارٹ بناوں گا تو کچھ کانٹروورشیل ہو جائے گا ایسی کوئی انفرمیشن جو آپ آرڈین سے شیئر کرنا چاہے گا بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپ ہے ہمیں انفرمیشن ہونی چاہیے جیسے میں یہ ہی بتانا چاہوں گا آرڈین سے ہمارا جو اتھیاس وہ بہت رچ ہے اور بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے شاید کہ اگر پورے دنیا میں پچھلے 600-700 سال اٹھا کے دیکھیں تو جو سب سے زیادہ ایکٹیوٹی ہوئی ہے اگر پچھلے سبترستی سال 90 سال کو چھوڑ دو تو قریب قریب تہرمی سدی سے لے کے اور بیسویں سدی تک جو دنیا میں سب سے زیادہ ایکٹیوٹی ہوئی ہے وہ ہمارے ہی ریجن لوگ ہیں ہمارے لوگ آئے کبھی لوگ ایران سائٹ سے پرشیا سے لوگ آئے منگولیا سے لوگ آئے پھر یورپ سے بھی لوگ آئے سب لوگ آتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم بہت رچ تھے ہم بہت ویلدی تھے اور اگر اس میں ایک ڈیٹا پوائنٹ شیئر کر رہے ہیں تو قریب پر 1700 سال میں انڈیا ورلڈ جی ڈی پی کا 30% 30% جو آج کی تاریخ میں امریکہ بھی تو آپ سوچ سکتے ہیں ہم کتنے طاقتور طاقتور بولیں گے امیر بولیں ہم کتنے امیر دیش تھے سو میں لوگوں سے بولوں گا ہمارا اتیاز اس کی وجہ سے ہمارا اتیاز بہت انٹریسٹنگ ہے ایسی ایسی کہانیاں اپنے اتیاز کے بارے میں تھوڑا ڈیپ جا کے پڑھے ہیں مادہ وراؤ پیشوہ کے بارے میں میں نے کتاب پڑھی بہت ریسرچ کیا ان کے اوپر اس بک میں ایک دو چیپٹر ہیں ان کے اوپر میں نے اپنے انٹریسٹ سے بڑھا ان کا کریکٹر بہت ہی انٹریسٹنگ ہے بہت اچھے لیڈر رہے ہیں ڈیپ جاہو میں نے ڈیپ جاہوں نے اللہن نے ڈیپ جاہوں میں ڈیپ جاہوں میں ڈیپ جاہوں میں راو پیشوہ بہت برا مان گئے کیونکہ انہوں نے پیشوہ سے رائد ریٹن میں پرمیشن دی گئے اور مادہ راو پیشوہ اس تاہیم پیشوہ تے رگنات راو خود سے اپنی سینہ لے کے اندور آگے اہلیہ بھائی سے ایدھلائے اور اہلیہ بھائی کو بھیج دیا نیوتا اہلیہ بھائی اس ٹائم اہلیہ بھائی ہم آج جانتے ہیں وہ بہت چطور اور بہت سمجھدار وہ رہی ہیں اہلیہ بھائی کے نام ہوں سکتے ہیں لیکن یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جب رگنات راو آگے اور اپنی فوج انہوں نے اندور کے بورڈر پر لگا دی اور انہوں نے چیتاو بھیجی اہلیہ بھائی کو تو اہلیہ بھائی نے ان کی چیتاو نے سویکار کر دی اہلیہ بھائی نے کیا کیا؟ انہوں نے آس پاس کے ایریا میں جتنی بھی ویدواہ ہرتے سب کو اکھٹا کیا انہوں نے بیسک وارفیر میں ٹریننگ دی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تلوہا چلا ہلکا سا تلوہا چلا نا بھالا لے کے آگے بڑھنا پاس اور خود ان کی نیتہ بن گئی کیونکہ وہ اس ٹائم خود ویدواہ تھی اب انہوں نے رگنات راو پیشوہ کو خود سے لکھ کے بھیجا پتر بھیجا کہ اب میں تیار ہوں تم سے یودھ لڑنے کے میں اور میری پانچ سو ویدواہ عورتوں کی سینہ تیار ہے تم سے یودھ لڑنے کے اگر تم یودھ جیت گئے تو تم اتیاس بن جاؤ گے اور اگر تم یودھ ہار گئے تو تم اتیاس بن جاؤ گے دونوں کیسے بن جاؤ گے کیونکہ تم پانچ سو ویدواہ عورتوں سے اب ایک مراتھا کے لئے اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہو سکتے اب رگنات راو کو ایک دم سوئل میں آگیا یہ تو بہت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آہلیا بھائی نے جو چال چلی وہ بےلکل ایک دم رگنات راو کے اوپر الٹی پڑ گئے اور بہت بھاری پڑ گئے تو رگنات راو نے ایک دم انہیں پتر بھیجا کہ ارے ارے میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں میں تو تمہارے کورنیشن سیرمینی کا حصہ بننے آیا ہوں اور پیشوہ کی طرف سے تو پھر ایک دم سا اہلیا بھائی نے بھی ان کو ایک دم سے اندوار بھولایا سواغت کیا ان کا اور وہ کئی ہفتے تک اندوار میں رکے بھی اور ان کو پورا آشیرواد وغیرہ دیا اہلیا بھائی کو ہم جانتے اہلیا بھائی کے ساتھ اس بک سے ہی ملتی ہے ایسے ہی ماراتھا سامراج کے بارے پڑھتا ہوں ملتا ہے جو وہاں کی فیمیل سی بھلے وہ شنیوار وڑا میں رہتی ہو یا گھر گستی میں جانتے ہیں پر جو پیچھے دماغ تھا ماراتھا ایمپائیس کے لئے وہ ان فیمیل پروٹوگرنس کا بہت زیادہ آنندی بھائی نے جو پورا پولٹیکل سینیرو کیا چاہے گنگا بھائی کا باقی جو فیمیل چاہے نرائن راو کی جو پتنی تھی ان کا جو مادھا راو کی پتنی کی چاہے ہم نے باجی راو مستانی مستانی کا کریکٹر دیکھا وہ وہ ماراتھا کا پارٹ نہیں تھی بہار سے آئی تھی پھر بھی ان کا دماغ جو پولٹیکس کی طرف تھا تو پورے ماراتھا سامراج میں جتنی بھی پتنیاں ان کا دماغ ایک بہت ہی کٹل کٹل پولٹیشن والا دماغ تو اس بارے میں آپ کا کیا اپنیر ہے اور شاہد آج بھی ایک ایسا یہی میں یہی مانتا ہوں کہ اس لئے ہمیں اتھیاس پڑھنا چاہیے اگر آپ کہیں سے اوپر اوپر سے پڑھیں گے تو ہمیشہ یہ مانا جاتا ہے کہ بھارت میں مہیلاؤں کو اٹھیڑا دھو تھا بری بری پرتھائیں تھی اور یہ پرتھائیں تھی وہ پرتھائیں بہت زیادہ نگیٹیو لکھا جاتا ہے کہ مہیلاؤں کا کبھی سممان نہیں ہوا لیکن اگر آپ دیپ ہمارے اتھیاس کو پڑھیں ہمارے اتھیاس میں ہی شاید اتنی مہیلہ رانیاں ہوئی ہیں جنہوں نے بہت اچھے سے راجے چلائے ہیں شیواجی بھائی کی شیواجی مہاراج کی ماتا کا نام تھا جی جا بھائی اور شیواجی مہاراج کے اوپر بہت زیادہ انفرینس تھا اپنی ماتا شیواجی مہاراج بہت کافی ڈیسیزن اپنی ماتا سے ڈسکس کر کے بات چیت کر کے لیتے تھے شیواجی مہاراج کو جو پونہ میں آکے یا راجگڑ میں جو اب برنگن ہوئی ان کی ماتا نہیں کی ان کی پتا جی جو عادل شاہی کا پارٹ تھے ڈائنسٹی کا جی جا بھائی شیواجی کی ساتھ رہتی تھی اکیلے انہوں نے سنبھالا اپنے پتر کو بہت آخری تک جی جا بھائی نے سارے راجنیتک فیصلوں میں حصہ لیا اور دیکھا جا تو شیواجی مہاراج جو ہم مانتے ہیں کہ کتنے اچھے یودھا اور کتنے اچھے پولیٹیشن ہوا ہیں ان کے پیچھے جی جا بھائی کا ہاتھ تھا جی جا بھائی کا آشروات اور وہ اپنی ماں کے وچاروں کو اور اپنی ماں کی صلاحوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور شاید یہ سب کو سمجھنا آج کی ضروری ہے آج کی بچے ممی اور پاپا لوگ کچھ مانتے نہیں ہیں ہاں یہ دونوں طریقے سے ایک تو اپنے بڑوں کا اور اپنی ماں باپ کا باتوں کو سمجھنا اور وہ کرنا پلس دوسرا یہ بھی سمجھنا ہے کہ مہلاؤں نے کتنا بڑا role play کیا ہے ہمارے اتھیاس میں جو کہ ہم لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا لیکن جو کیا ہے کیا ہے اور ان کو بھی ان کی ماں نے کس اچھے سے بنایایا یا جیسے ماں کا رول ہوتا ہے بچے کو پورا ڈھالنے میں ماں باپ کا ان کے ساتھ ماں زیادہ ٹائم نہیں تو ماں کا اتنا بڑا role ہے جو شیوائی جی مہراج آج ہم جانتے ہیں شاید انہیں وہ اپنانے میں اچھے جی جا بھائی ایک ہو گئی آرڈینس کو اپنا باقی اور بھی فیمیل کریکٹرز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو انفرمیشن ہوتی نہیں لوگوں پاس کیونکہ آپ اتنی انفرمیشن لے کے بیٹھے ہیں تو اس انفرمیشن کو use کرتے ہیں تو آپ فیمیل کریکٹرز کے بارے میں پتے ہیں کون کون سی تھی اور انہیں کیا کیا ایک اور رانی ہوئی تھی جن کے بارے میں شاید بلکل بھی لوگوں کو بہت کم پتے تھا مجھے بھی نہیں پتے اس سمعے پہلے تھے میں نے جب ایک کتاب پڑھی رانی ابکہ کر کے ایک رانی ہوئی مینگلور کے پاس ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے چوٹا ڈائنسٹی کے انڈر میں آتا ہے تو وہاں جو بیٹی ہوتی ہے اس کو چوٹا ڈائنسٹی میں یہ سسٹم چلتا ہے بیٹے کو راجے نہیں ملتا بیٹی کو راجے ملتا ہے تو وہاں پہ رانی ابکہ کر کے رانی ہوئی ہیں اب اتھیاس میں پورا صحیح سے لیکھا ان کے بارے میں ایک رانی تھی دو رانی تھی بہت سے سچ گیا لیکن وہ قریب 1560 4045 اکبر جب رول کرتے تھے اس کے آسپاتیں ان کے تھوڑے بھاد وہ ہوئی تھی اور پورچوگیس جب آ رہے تھے انڈیایا آ چکے تھے کافی حد تک اور پورچوگیس کے ساتھ کئی لڑائیں اور پورچوگیس کو ایک دو لڑائیں اور اللہ لائنسٹی پیشوا میں جیسے ہم دیکھیں سب سے پہلے جی جا بھائی تارا بھائی تارا بھائی جو شیوہ جی مہاراج کی بہو تھی انہوں نے کافی اچھے سے اور کافی بڑا رول پلے کیا ہے تارا بھائی کے کچھ باجی راہوں کے ساتھ بھی کئی بار ان کی آنبان ہوئی لیکن باجی راہوں نے ان کے ساتھ اچھے سمی کے بار میں تارا بھائی اور اس کے بعد گوپی کا بھائی جو نانا ساہی پیشوا کی پتنی تھی پارواتی بھائی کے بارے میں لوگوں نے پارواتی بھائی پارواتی بھائی پانیپٹ کی بیٹل میں گئی تھی تو وہاں سے مرتی ہو گئی پتنی کی مرتی ہو گئی اور اس جمانے میں بھی جب سب لوگوں نے مان لیا تو ان کے پتنی کی مرتی ہو گئی انہوں نے پارواتی بھائی سارے ساماجک سارے ساماجک جو بھی دھانا اسی سب کو توڑ کر انہوں نے خود سے اپنا ایک نورمل روپ رکھا اور پارواتی بھائی پارواتی بھائی تو وہ ان کا بہت اچھا یہ اتحاس میں ان کے بارے ہیں پڑھنا اور لکھنا بہت ضروری ہے ایسے رائٹر میں اپنا کوئی بولوں گا آپ کوئی بولوں گا شاید ہم رائٹر فکشن تو لکھتے ہیں نون فکشن بھی ہم بہت کچھ لکھتے ہیں پولیٹیشن کے بارے میں بیٹیشن کے بارے میں ایوروپین کلچر کے بارے میں پر کہیں جو ہمارے چھوپے ہوئے جو میں کہوں گا کریکٹرز ہیں جب ہی آپ نے دی جائے بھائی کے بارے میں بات کی چاہے ہم پارواتی بھائی کے بارے میں ان کے بارے میں ابھی بھی اتنا اتحاس دبا ہوا ہے جو کھوجنا بہت ضروری ہے اور لوگوں تک جانا بہت ضروری ہے تو فنٹاسٹک کنورسیشن اور میرے شو کا ایک another section ہوتا ہے جہاں میں 5 questions اپنے موبائل میں لے کے آتا ہوں آپ کو کوئی دو نمبر select کر رہے ہیں میں اس میں جو بھی question ہوگا آپ سے پوچھ رہوں اور یہ questions تھوڑے پرسنل بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چوز کریے نمبر 1 & 3 1st question آپ کے لئے ہے What if you were met Peshwa Maratha Peshwa of Maratha Empire for a day میں آپ کو ایک دن کے لئے Maratha Samarajji کا Peshwa بنا دوں 17 سے 17 میں ہمار لیجے تو آپ اس ایک دن میں کیا گیا کرو یہ کافی interesting question ایک دن میں ایک دن میں کچھ ہو نہیں سکتا تھا اگر ہم دیکھیں کیونکہ آپ کو travel کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک دن میں پہلی بات تو آپ اپنی سینہ پورا یہ دیکھ سکتے ہو آپ کی سینہ میں کیا سٹرونگ پوائنٹ ہیں کیا ویک پوائنٹ اگر آپ کو آج ہی وار کیمپین پر جانا پڑے اور اس سے بھی دو جگہ جانا پڑے وار کیمپین پر اگر میں یہ دیکھوں گا کہ اگلے دو سال یا چار سال کیسے ہیں اگر ہی اگر ہی آپ لڑائی ہوتی تھی لڑائی میں پیسہ لگتا تھا ٹیک ہے وہ پیسہ کہاں سے آتا تھا کیسے مینجاتا تھا ٹیکس کیسے مینجاتا تھا تو یہ میں دیکھوں گا کہ میری فینینشل ہیلتھ کیسے ہیں سامراج یہ گی پیسے سے سیکیورٹی ہوتی پیسہ بھی بہت جد بھی تھا میری فینینشل ہیلتھ کیسے ہیں اگر ایک دو سال کیلئے سیکنڈ کوششن آپ پہ کیا نمبر بتایا ہے 3 share one personal information not related to book about yourself which readers must know about جو آپ کے بارے میں آپ کی کوئی personal information چا آپ کی فیملی کے بارے میں ہو یا ایسی کوئی بات جو آپ کے readers آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں مجھے ایک انٹریسٹنگل مجھے کہانیاں پڑھنا بہت پسند ہے بچمن سے اور اتنا زیادہ پسند ہے کہ میں بچمن میں گاؤں میں رہتا تو کہانیاں بک وگر اتنا ایزلی اگر آپ دیکھے تو انیس سو اٹھاسی نبے بیانوے میں بکس وگر اتنا ایزلی اویلی بلی 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 تھی تو میں کسی ایک کے گھر میں نیوزپیپر آتا تھا پورے گاؤں میں تو میں پورانے نیوزپیپر میں جو ایکسیدنٹ کی نیوز ہوتی تھی اس ٹائپ کی نیوز کو کہانی کی طرح پڑھتا تھا اچھا ایکسیدنٹ اسے ہوا کیا ہوا ہوا گا یہ مر گیا تو اس کا بات پچھ اس کی ہیمیلی کا کیا ہوا ہوا اس ٹائپ سے مجھے کٹن پڑھتا ایک سال پورانے 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 نیوزپیپر دو دو سال پورانے نیوزپیپر لے کے بیٹھتا تھا جب کہیں مجھے نیوزپیپر ملتے تھے تو دو تین چار چھے نیوزپیپر میں ایکسیدنٹ کی نیوز اور کوئی بھی کسی ڈائی کیوز پورے پرانی نیوز پیپر پڑھنے مجھے بہت مجھے اور اس کو میں کہانی کی طرح پڑھتا تھا نیوز کی طرح نہیں ہو مطلب میں نیوز پیپر تو کم پڑھتا تھا مجھے بھی بچپن میں بڑا شوق تھا نوولز نوول خود تو پڑھنے ہی سکتے تھے اور مجھے نوول لکھنے کا بچپن شوق موٹی موٹی نوول جب میں کسی کو پڑھتا تھا مجھے بڑا شوق آتا تھا تو میں کیا کرتا تھا میں دو گتے لے کے ان کو جوڑتا تھا سائی بے پیپر لگا کے اندر پیپر شیپ آرہا تھا اور جسنا ایک پانچ شے سال کا بچہ لے سکتا ہے دو تین چار پیش اس کو لگا کے اوپر ایک نوبل کی ڈرائنگ بنا کے سارا کچھ پیچھے اپنی فوٹو لگاتا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا میں نے ایسے پانچ شہدہ سے کھٹے گھر رہ گئے تو میرے پاپا ساری کھٹی گھر رہتا تھا کہ یہ اس کی نوبلز ہیں تو تب وہ شوق بڑا تھا کہ نوبلز لے ہوں وہ تبھی لیکن آپ نے اپنا سپنا یا شوق کی بہتیا شبنا آپ شاید پورا کر لیا یہ کنورسیشن ایسا ہے پیشواز کے اوپر کی چاہے ہم ابھی دو تین ہنٹے اور بیٹھ جائیں گے تو بھی یہ ختم جانے والا ہے اس میں اتنی کہانی ہے اور اتنی ہسٹری ہے جو اچھلی انٹریسٹنگ اس لیے کہوں کہ یہ سنی نہیں اگر آپ وولڈ وار 1 وولڈ وار 2 یا بیٹیشن کے بارے بات کر رہے ہیں شاید اتنا انٹریسٹنگ لگتے ہیں کیونکہ اتنا پڑھ لیا اسکول ہوں کہ وہ اتنا مجھا نہیں آتا پر جب ہم بات کرتے ہیں پیشواز کی مراتھاس کی تو ابھی بہت ساری انفرمیشن ہے جو انچھوئی انٹیسٹ ہے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہ آئے آپ نے اتنی انفرمیشن شیئر کر دی چاہے ہم توبارہ بار پھر آئیں گے اور ہم پیشواز کے مات کارے گے تو اب ناکہ ہوں گا ہم پورے پیشواز کے مات کا بات کرکے ایکیک کریکٹر پر بات کریں گے تو شاید بھی اور ٹیٹیل میں ریٹرز تک انفرمیشن پہنچ سکے چاہے وہ جیجا 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 بھائی کے بارے بات کرنا ہو کرکے سب کی بارے بات کر سکتے ہیں لوگ پہنچہ کریں بھی سی بیشتر ہے اب ختم کرتے ہیں میرے شو کا ایک رچوال ہے جو میں آنے والے ہر publisher اور author سے کرواتا ہوں کیونکہ ہم authors بہت محنت کرتے ہیں بکس لکھنے میں research کرنے سے آپ دیکھ رہوں گا انکر بھائی نے بہت research کری اور اتنی research کرنے کے بعد یہ بنتا ہے کہ لوگ اس بک کو پڑھیں اس information کو گین کریں تو ہم authors کبھی اب ہم اور تو کچھ کرنے ہی سکتے ہیں بک لکھنے کے لئے بات تو میں request کرتا ہوں سب سے کہ چھوٹا سب بک dance ہم کرتے ہیں for every reader بھائی دیکھو ہم اپنے ڈانس بھی کر کے دکھا رہے ہیں اب جاول بک کو پڑھو so readers جیسا کہ میں نے کہا ہم authors آپ کے لئے بہت research work کرتے ہیں بہت محنت سے بکس لکھتے ہیں اور اس لئے ہم request کرتے ہیں کہ آپ جا کے بکس لیجئے بکس پڑھئے اور اس کے لئے چھوٹا سا ritual جو ہم کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا book dance ہے جو یہاں پہ آنے والے ہر publisher اور ہر author سے میں کرواتا ہوں تاکہ ہم readers کو بول سکے کہ ہم کے لئے بکس لے ہی نہیں رہے ہم آپ سے request کر رہے ہیں یہ request کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ simple dance ہے you need to do just this one okay so please join me so guys assassination of peshwa written by ankur chaudhary fantastic book ہے میں نے خود پڑھی ہے and it will give you a lot of insight 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 کتاب سے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شاہد آپ کو انٹریسٹ جا گیا کہ آپ مہاراتھاز کے بارے میں اور books پڑھو اور اور انفرمیشن گین کرو so guys like this video subscribe this channel اور کمنٹ میں ضرور لکھنا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور جو بھی کوشن آپ کو پوچھنا ہو مہاراتھا ہسٹری کے بارے میں مہاراتھاز کے بارے میں assassination of narayan راو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں آپ کوشن ڈالیے ankur will reply to it کوشن مجھ سے ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں i will bring out those questions those answers to you اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ankur کم دوبارہ شو پر بلائیں تاکہ ہم اور کچھ بات کر سکیں مہاراتھاز کے بارے میں تو اس کے لئے بھی آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں ڈالینا do share this video تاکہ ہر ایک ہندوستانی کو مہاراتھاز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن بھی سکیں thank you ankur for being on this show اور اور ایک last جب کرتے ہیں i will give you one of my book so this is my book she erased her so i will just give a thanks message کہ آپ میرے show پر آئے thank you thank you thank you very much اور ایک request کروں گا کہ ایک signed copy آپ میرے شیل پر دیلیں guys do buy this book assassination of پیشوہ published by شیشتی پیشن written by ankur chaudhry book بہت ہی شاندار ہے available ہے online amazon پر flipkart پر and in major bookstores پر do go and grab your copy آپ اس چیز کو miss نہیں کر سکتے it's a very fantastic thank you thank you thank you for this wonderful book and wonderful conversation آپ نے مجھے history کی بہت ساری چیزیں باتائیں and i would love to invite you back to my show someday so definitely we'll talk more just one last request as himanshu has said ki humare itihas mein ek toh humare itihas itna rich is itni kehaaniyah hain so aap se request ki humare itihas ko padehen humare itihas me kaaniyo ko padehen un kaaniyo ko geharai se padehen or humare desh ke baare so and this is my book you can start from here assassination of the peshwant thank you thank you thank you thanks once again for being on the show thanks a lot